موسیقی دونوں ممالک میں امن کی خاطر کوششیں کر رہے ہیں اور افغان جنگ ختم ہونے کے بعد امریکہ چلا گیا اور ہمیں شدت پسندوں کے حوالے کر گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ نائن الیون کے بعد بھی پاکستان پر اثرات پڑے اور پاکستان دشتگردی کے خلاف جنگ میں سب زیادہ متاثر ہوا ہم نے ستر ہزار جانوں کا نظرانہ دیا اور اس وقت ہمیں افغانستان میں امن اور استحکام کی ضرورت ہے اور اس وقت پاکستان میں جو بھی دشتگردی ہو رہی ہے وہ افغانستان سے ہو رہی ہے اور افغانستان میں امن آئے گا تو بستی ایشیا کے ساتھ تجارت بڑے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سٹرٹیجیک طور پر انتہائی اہم ترین ملک ہے جس کے ایک طرف فیزی سے ترقی کرتا ہوا چین ہے دوسری طرف انرجی کے زخائر ہیں پورا سنٹرل ایشیا ہے اور جب بھی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوئے دونوں میں تجارت شروع ہوئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوگا اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نائن الیون کے بعد دوہزار انیس پاکستان کا محفوظ ترین سال تھا نائن الیون کے بعد دوہزار انیس پاکستان کا محفوظ ترین سال تھا اور جس کی وجہ سے سیاحت کو فروغ ملا اور پاکستان میں نہ صرف تاریخی بلکہ مذہبی سیاحت کے مواقع بھی اب موجود ہیں یا پانچ ہزار سال پرانی تہذیب کے ساتھ ساتھ بہت سے مذہب کے مقدس مقامات بھی موجود ہیں بلا شبہ عالمی فورمز پر عمران خان جسے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس پر تو ان کو داد دی جاتی ہے لیکن خود جو ان کے نیچے گووننس کا حال ہو رہا ہے اس کے اوپر اگر نشاندہی نہ کریں تو وہ بھی زیادتی ہوگی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں بڑے باوسوق ذرائع سے آپ کو بتا رہا ہوں ایک رپورٹر کی ایک اینلیس کے اپنے ریسورسز ہوتے ہیں اور یہ پنجاب میں ابھی سال پنجاب سے بیس لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ناراض بلوک بنا ہے جو ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈیولپنٹ بجٹ نہیں مل رہے ہیں مخبر کا یہ کہنا ہے یہ چڑیل کا یہ کہنا ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ ملی بھگت سے ہو رہا ہے چیف منسٹر کی کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ ان ساروں سے ایک بغاوت کرا رہے ہیں سیاسی بغاوت کرا رہے ہیں تاکہ چیف سکری پنجاب آزم سلمان کے خلاف اور دیگر بیورو کریٹس کے خلاف وہ وزیر آزم کو یہ شکایت کر سکیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم پنجاب میں ڈیلیور نہیں کر سکتے صورتحال کیا ہے ایک بریک کے بعد آؤں گا تو مجھے جوائن کریں ہمارے پرانے دہرینہ دوست ہیں عارف امید بھٹی جی این این چینل کے روح رباہ ہیں اور پھر سردار شہاب الدین خان جو رینما ہیں تحریک انصاف فورڈ بلوکے وہ بھی مجھے جوائن کریں گے اور جنرل امجد شویب دفاعی تجزیہ کار اسلام علیکم مجھے جوائن کیا ہے جنرل امجد شویب دفاعی تجزیہ کار ہے ہمارے لیے جناب عارف امید بھٹی نے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے خود اپنی ذات میں ایک سوپسٹار ہے سردار شہاب الدین خان رینما ہے تحریک انصاف فورڈ بلوکے سردار صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم سردار صاحب پتا چلا ہے کہ تحریک میں پہلی باری ایسی بغاوت ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اپنے سی ایم کے ساتھ مل کے اپنی ہی بیوراکرسی کے خلاف آپ ایک محاذ آپ نے کھول لیا تاکہ آپ پرائیم منسٹر کو شکایتیں کر کے بیوراکرسی پہ یہاں پہ کلھاڑیاں چلائیں اس میں آپ کیا کہیں گے سر ایک تو آپ نے میں توسیر کرنا چاہتا ہوں برشا صاحب آپ بڑے سینئر ہیں کے پرسن ہیں تو یہ نہ ہی کوئی فاروڈ بلاک ہے اور نہ ہی یہ کوئی ناراض گروپ ہے یہ دن پارٹی ہم نے اپنے دوستوں کا گیٹ ٹوگیدر کیا اور نہ ہی ہم بیوراکریسی کے خلاف ہیں وہ بھی ہم سے ہیں پتہ نہیں میرے کتنے عزیز رشتدار بیوراکریٹ ہیں سر صاحب میں نہیں مانتا اس کی وجہ ہے کہ پارٹی پہ اگر آپ نے کوئی اترازات کرنی ہوتے تو آپ پاس کور کمیٹی کی میٹنگ تھی پارٹی کی سنٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ تھی اور آپ پاس فورمز تھے آپ پبلکلی ٹیلیویزن پہ اور میڈیا کے آگے آکے تو یہ باتیں نہ کرتے کہ ہمارے فانڈز روکے جا رہے ہیں آپ تو حکومتی لوگ ہیں سر فانڈز روکے کی بات نہیں ہوئی آپ نے میرے پروگرام دیکھے نہیں ہے سر میں یہ ہمارا صرف اور صرف ایک ہی انسٹانس آتا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ سعود پنجاب کے جو ڈشتے ہیں جیسے میں لیہ سے بلونگ کرتا ہوں کسی طریقے سے جو ہمارا ریموٹ ایریا ہے اس کو پچھلی حکومتوں نے اگنور کیا دس سال تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہم پنجاب کے رہنے والے نہیں ہیں کہ ہمیں بھی لاہور جیسی فیسیلیٹیز ملیں سردار صاحب ایک میں سوال آپ سے یہی پہ پوچھتا جاؤں تاکہ بیٹ پیٹ میں بات بھی ہوتی رہے چودہ وزیراعالہ اور گورنر سعود پنجاب سے آئے ایک صدر آئے ایک وزیراعظم آئے تقریباً ایک سو بیس سے زیادہ بھزرہ جو ہیں وفاق میں اور صوبے میں سعود پنجاب سے آئے تو اگر کسی نے سعود پنجاب کا حق حق سے ان کو محروم کیا وہ تو آپ لوگوں نے کیا نا وہ تو سینٹل پنجاب نے تو نہیں کیا سر میں تو ایک ادنا سا پی ٹی کا کارکن ہوں تو ان کا جواب میں تو نہیں دے سکتا تو آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ میڈیا پہ جا جا کے آپ پی ٹی آئی کی شکایت کریں گے آپ ویسے اپنے وزیراعالہ کو یا ایوان میں نہیں کہہ سکتے تھے پی ٹی آئی سے میں منتخب ہو کر آیا ہوں پی ٹی آئی کے جو بیس ممران ہمارے ساتھ ہیں ہم نے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اوت بھی لیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہیں گے اور پی ٹی آئی میں لڑیں گے میرے ایک بڑے سینئے کلیگ میرے ساتھ ہیں عارف عمید بھٹی بلکہ میں عارف صاحب سے سوال نہیں کروں گا عارف صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سوال کریں سردار صاحب سے اگر آپ ان کی آواز آ رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحمن سردار صاحب السلام علیکم سلام علیکم سلام صاحب بھٹی صاحب خرید سے ہیں آپ ٹھیک ہیں سردار صاحب ایک تو اچھی بات ہے آپ کی انڈیپینڈنڈ رائے ہیں میری اطلاع ہے آپ کو اشیرباد محترم عثمان بزدار صاحب کی ہے آپ نے فرمایا بیوروکریسی جیسے ہی وہ میجر آزم سلطان اور آئے اس دونوں کو وزیر آزم پاکستان نے بھیجا میں مسوق سے کہہ رہا ہوں کیا چلے یہ آپ کو مجودہ بیوروکریسی اطراز ہے اس سے پہلے ایک سال اور پانچ مار کتنے ترقیتی کام عثمان بزدار صاحب نے آپ کے ڈسٹرک میں کرائے سار مجھے یہ میں فخر سے کہہ یہ ایک تو پہلے نہ ہمیں آزم سلیمان صاحب سے شکیت ہے نہ آئی جی صاحب سے شکیت ہے ہم صرف اور صرف انڈر ڈیولپمنٹ جو ہمارے آپ تو بیوروکریسی کا نام لے رہے ہیں جی سر آپ نے تو بیوروکریسی کا ہے اپنے بیانات میں اور یہی میڈیا میں ریپورٹ بھی ہوا اور انڈر ڈیولپمنٹ کی بات کریں اٹھتیس عرب تو صرف ڈی جی خان میں جا کے لگ گئے جہاں پندر لاکھ کی عبادی ہے تو یہ تو تاریخ کی سب سے ادھا ڈیولپمنٹ بجٹ ساؤتھ کے کسی بھی ایریا میں گئی ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نی فنڈ دیے جا رہے ہیں میں صرف فنڈ دیے جا رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فنڈ نہیں دیے جا رہے اب میرے حلقے میں بھی سی ایم صاحب نے ایک عرب روپے کے پروجیکٹ دی ہے مجھے لیکن ہماری بہرومیا اتنی زیادہ ہیں ایک عرب کے پروجیکٹ ملے ہیں وہ کم نہیں ایک سال میں ایک عرب کے پروجیکٹ کم ہے عبادی کتنی ہے لئیہ کی سر اٹھارہ لاکھ اٹھارہ لاکھ کے لئے وہ کم ہے سر کم ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دس سال میں ایک پینی میری ٹرانسی ٹرانسی میں خرچ نہیں ہوا ایک پینی دس سال میں اب آپ کیا چاہ رہے تھے آپ کی ڈیمانڈ کے آپ کو کتنا چاہیے تھا سر ہمیں ہیلت سیکٹر میں چاہیے ہمیں ایڈوکیشن سیکٹر میں چاہیے ہمیں فارم ٹو مارکیٹ روڈس میں چاہیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی لاہور کی طرح جو ہے نا ہمارا بچہ ہمارا بزر ہمارا بھائی تو اب سردار صاحب آپ نے بڑا اچھا طریقہ دکھا دیا باقی ڈیڑھ سو ایم پی ایس بھی یہی راستہ اختیار کریں گے نا حکومت کو بلیک میل کریں یا چاند ماری کریں اور پھر اپنے لئے ایکسٹر فنڈس اس کو بلیک میلنگ مت کہیں بشن صاحب میں کیا کوں؟ اگر اپنے حلقوں کی عوام کے حقوق کے متعلق اگر کوئی آدمی بات کرے کوئی اس کو فارب بلاغ کا آپ نے کتنی باری اسیمبلی کے اندر یہ بات کیا یہ سر پچھلی میرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں پچھلی نہیں اس اسیمبلی کی بات ہو لیکن آپ سے تو منصوب جو ریپورٹ ہو رہی ہے میں آپ کو دو باتیں بتا دوں کہ ہمارے ترقیاتی فنڈس روکے جا رہے ہیں ہمیں پورے ملنی رہے اور پنجاب کی بیروکرسی جو ہے وہ ہمیں اس نے نشانے پر بن رکھا گیا ہا نہیں فنڈس اپروف سکیموں کے جب فنڈ ریلیس نہیں ہوتے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہت سینئر ہیں مجھ سے تو اپروف سکیم بشار صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں گا آپ اجازت دیں جی بسم اللہ بٹی صاحب بشار صاحب گزاری شاہر کے سردار صاحب خلف لی یا قرآن پائے قرآن پاک پہ تو میری اطلاع ہے ان کی اس طرح عثمان بزدار صاحب سے رابطے بھی ہوئے اور ان کے لوگوں کے بھی ہوئے ان دو افسروں کے آنے کے بعد یہ حلچل مچی اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے یہ بتا دیا ان دون افسروں کو لگایا ہے پرائیم نیسٹر اور پاکستان محترم عمران خان صاحب نے کیا یہ احتجاج عمران خان صاحب کے خلاف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے ڈویلمنٹ فنڈ رکوا دیئے کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اطلاع کے مطابق چیف سیکٹری اور آئی جی جاتے ہیں ایم پی اور ایم ایم کو ساتھ بٹھتے ہیں یا اپنی مردی کے افسرات تائینات کرانے کی لڑائی ہے اختلاف رائے بنا کیوں اچانک ڈیڑھ سال بعد جب چیف منسٹر کچھ نہ کر سکے تو پرائیم منسٹر کو مجبوراً عوامی دباؤ اور پنجاب کو اگنور کرنے پر ایک سکیم بنانی پڑی تو ان کا احتجاج پرائیم منسٹر کے خلاف ہے سی ایم کے خلاف ہے یا میرو گریسی کے خلاف ہے یا عوام کے خلاف ہے احتجاج ہے کس کے خلاف یہ قرآن پر حرف لیا کیوں گیا اس کی وجوہات کیا تھی جی سردار صاحب سر اس کی میں وجوہات بیان کرتا ہوں آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ہمیں کی شکتی آئی جی یا پنجاب کی بیروکریسی سے کوئی قلعہ نہیں ہے لیکن آنیسٹلی سپیکنگ کہ رات سمہ ٹی وی پہ بھی جو ہمارے ایم پی ایز اور بھی یہ ساتھ ندیم ملک صاحب کے اس میں بھی یہی بات ہوئی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سعوت میں جو فنڈ جا رہا تھا وہ ریلیز کی نہیں ہو رہا ابھی نیسٹ بجٹ میں چار مہینے رہ گئے ہیں اور وہ خرچ بھی ہونا ہے تو اس وجہ سے کچھ ہرڈلز آ رہی ہیں بیروکریٹک چینل کے حوالے سے وہ بیروکریٹ کون ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا مجھے آپ سمجھ آ رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وزیرعالہ نااہل ہیں اور ان سے فنڈز مینج نہیں ہو رہے اور ایلوکیٹ نہیں ہو رہے اپروف سکیموں پہ یہی آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے نااہل نہیں ہے اچھا پھر وہ روپ یہ معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں بس اس کا آپ کیسے بھی سمجھ لیں نہیں آپ بتائیں گے نا آپ مجھے یہ تو بتائیں نا کہ مسئلہ ہے کس جگہ پہ تاکہ اس کو حل کر رہا ہوں میں بٹی صاحب کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں یہ فون گمائیں گے اور آپ دیکھیں کیا ہوتا اچھا پھر یہ تو یہ تو آپ نے ہمارا مسئلہ یہیں بہتر حل کرا دیا لیا سے میں عرض کر رہا ہوں تو آپ کہیں کہ ساؤتھ کے جو فنڈ ریلیس نہیں ہوئے وہ پی این ڈی سے آپ ایف ڈی کو بجوا دیں ایف ڈی ریلیس کر دیں جہاں تک میری آپ کو کس نے بجوانے ہیں یہ مجھے بتائیں یہ ایف ڈی ڈی پارٹمنٹ نے بجوانے ہیں اور کس نے بجوانے ہیں بجوانے ہیں آپ کو اجازت کس کی چاہیے اس میں جی سر اجازت کس کی چاہیے سر اجازت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سی این کبھی سگنیچر نہیں کرتا سار نہیں نہیں آپ مجھے بتائیں نا سی این نے کس کو کہنے اور اس کے سگنیچر ہونے سر مبشن صاحب آپ بہت سینیر ہیں مجھ سے سر مجھے ایک قرص کرنے ہیں سردار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کس نے کون روڑے اٹھکا رہا ہے لئیہ کے لوگوں کے حقوق کے اوپر لئیہ کی بات میں نہیں کر رہا سر میں لئیہ کی کر رہا ہوں کہ آپ لئیہ میں ہیں جی جی بیس حلقوں میں سر فنڈ ریلیز نہیں ہو رہے تو یہ کس کا فارٹ ہے میں تو انپڑھ سے آدمی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ سی ایم ذمہ دار ہوئے نا جی ایک منٹ لیکن چیف ایگزیکٹیف تو وہی ہے نا جی کسی کی مجال میری مجال نہیں ہے آپ کے سی ایم کو نہ کرنے کی سر یہ تو مجھے کیونکہ میں اپنا جونئر سا آدمی ہوں صرف ایک دفعہ ڈسٹک نازم رہا ہوں اور سردار صاحب آپ نے ٹائم اچھا چون ہے نا کہ جب پی ٹی آئی کے سارے اتحادی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پر وفاق میں دباؤ ڈال رہے ہیں تو آپ نے سوچا یہ اچھا ٹائم ہے اس ٹائم پہ صوبے پہ دباؤ ڈال کے اپنے لئے زیادہ پیسے نکل والو ایک ایک بلین جو ہمیں ساروں کو ملا ہے وہ اسے ڈبل آ جائے گا یہی ہوا نا نونو سر ایسی بات نہیں ہے نہیں ہے اوکے کیسی بات ہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ٹائمیں کی جو بات کر رہے ہیں یہ میں نے انٹرویو دیا تھا جب ہم نے بیس لوگ اکٹھے ہوئے تھے یہ تو سما نے بریک اس وقت کر دیا جب یہ پرابلمز آ رہی تھی سر ایک منٹ ہے جانا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ میڈیا میں آئے ہیں تو وہ سما نے کو اپنے اونسو دنی نا بریک کیا سما کو آپ نے دیئے تو انہوں نے بریک کیا نا سما ایک بڑا مستند بہت مستند اور کریپل چینل ہے انہوں نے انٹرویو دیا انہوں نے آپ نے وہ انٹرویو دیا اور سما بڑا کریپل چینل ہے ندیم ملک بہت آنسٹ اور بے باک اینکر ہیں تو یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا میں مانتا ہوں سر میں مانتا ہوں اور میں نے میں نے تو آپ کو مثال دیا کہ کل بھی میں نے ایک گھنٹے کا لائچ پروگرام ان کے ساتھ کیا ہے سر جی جی تو آپ یہ پروگرام آپ ویسی کر رہے ہیں جبکہ آپ کو شکایت کسی سے نہیں ہے نا سی ایم سے ہے نا آزم سلمان سے ہے نا آئی جی سے ہے نا کسی اور بیوروکرائٹ سے ہے بس آپ ویسی پروگرام کر رہے ہیں حکومت کے خلاف حکومت کے ٹکٹ پر ہوتے ہوئے نہیں کر رہے تو آپ نے کیا کارکردگی بتائی تھی ہے حکومت کی کل وہاں پہ کل آپ جو ملنے جا رہے ہیں وہ کیا ایجنڈ ہے چلیں یہ بتا دیں کل ہماری ایس ایچ کوئی میٹنگ نہیں کل تو ہمارا سیشن ہے پرسو ہے پرسو ہے پرسو ہے ہمیں تک تو ابھی انفارم نہیں ہوا آپ سے پوچھا بھی نہیں انہوں نے کہ آکے پتا کریں یار کیا مسئلہ ہے نہیں 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 پوچھا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا سی ایم نے آپ سے پوچھا تک نہیں کہ بیس عراقین پاکستان تحریک انصاف کے اگر خچات کا اظہار کر رہے ہیں تو سی ایم کو پروائی نہیں ہے کہ پتا ہی نہیں ہے نو نو سر اس سے پہلے میں نے آپ کو عرض کر چکا ہوں محشن صاحب کہ جب ہم اکٹے ہوئے تھے اس کے بعد سی ایم کے ساتھ ہماری دو میٹنگ دو چکی ہیں یہی تو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کلین ایک ساتھ کر کے آپ لوگ یہ کر رہے ہیں نا اپنے بیوروکریٹس کے خلاف کر رہے ہیں آپ یہ لوگوں کو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی ہے جو ہمیں خراب کر رہی ہیں سردار صاحب آپ سے اتنی گزارش ہے آپ پولٹیشن ہے ہماری خواہش ہے نہیں سردار صاحب سردار صاحب میری گزارش ہے ہماری خواہش ہے لہور سے زیادہ فنڈ لئیہ پر لگے کیونکہ لئیہ ہمارا حصہ ہے ہم اس کی حصے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ عثمان مزدار اتنے کمپیٹنٹ تھے تو سوا سال میں آپ کا فنڈ ریلیز کیوں نہیں کلوا سکے کیا وہ ناہل تھے کیا بیوروکریسی ان کی سنتا نہیں تھا یا وہ سارا فنڈ ڈی جی خان لگوانا چاہ رہے تھے یہ تو پارٹی میں رہ کے گھر کی بات باہر کرنا تو پرائیم منسٹر کو رسواہ کرنے والی بات ہے کیونکہ یہ افسر نے پی ایم بو پاکستان محترم امرارہ حصہ نے تائینت کی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اتنا بے بس ہے کہ ڈیڑھ سال سے آپ کے فنڈ نہیں ریلیز کرا سکے نہیں ایسی بالکل بھٹی صاحب کوئی بات نہیں ہے آپ پروگرام کر رہے ہیں کل میں آ رہا ہوں کسی وقت پروگرام میں ڈیٹیل آپ کے سامنے فیجر سے بات کر رہا ہوں چالیں سردار صاحب تینکیو ویرے مچ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ سردار صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ گندم کے بوران ختم ہونے کے بعد آرام سے سارا کوئی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ لوگ اسی تنخواہ پہ آ جائیں گے تاکہ یہ لوگوں کی نظروں سے ہٹ جائے گندم کا بوران نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے نہیں ہے ایسی بات صدار صاحب تین آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا جناب میرے بٹی میرے ساتھ ہی ہیں جنرل حمجد شعب بھی ہمارے ساتھ ہیں میں نے ان کو ویٹ کروایا ایک بریک کے بعد آتے ہیں پہر ان دونوں ساتھوں سے بات کرتے ہیں میں نے جانتے ہیں ہمیں روز کی ملتے ہیں نمی طرف دیکھتے ہیں آپ نے جانتے ہیں ظاکر جو بچے ایڈا پہنچا میں ایڈا پہنچا کسیتیوں کی حیرت ایڈا پہنچ دفیقی بچے چیزیں فیصل � since then i must me tribute to my economic team. And of course we took very tough decisions i have been in public eye for 40years but the sort of public attitude i have to face at the last one year i've never faced in my life because of all these tough economic decisions we've taken. People are hurting, but we have gone through this very tough period. 60% پاکستانیز are below the age of 30 This is the real strength of پاکستان دیکھیں پہلے تو مدامنی کی وجہ سے جو وہاں پہ افوان طالبان اور حکومت کے درمیان ایک جنگ جاری ہے اس کی وجہ سے جو آج اسٹیبلش کومنٹ ہے وہ رٹ نہیں رکھتی پورے ملک کے اوپر ان کی رٹ نہیں ہے نتیجہ یہ کہ اگر 60% حصہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے ملک کا تو وہ 60% سردنین جو ہے اس کے اوپر ہر طرح کے دیشت کے بھی پھر رہے ہیں پاکستان سے گئے ہوئے طالبان جن کو پاکستان نے یہاں سے کاؤنٹر کیا نوزدستان وغیرہ سے وہ نکل کے بھاگ کے افغانستان چلے گئے تو ان کے لیے وہ سیف ہیونزوہ موجود ہیں ان علاقوں میں جن پہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے پاکستان یہ چاہے گا کہ افغانستان اس کا پورا کنٹرول پورے ملک پہ ہو تاکہ کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ وہاں پہ سروائیب نہ کر سکے جو کہ ہمسایہ ممالک کے اس کام کرے یا وہاں دہشتگردی کروائے اور اگر کوئی سروائیب کرتا ہے ایسا وہاں پہ رہتا ہے تو حکومت افغانستان اس کی ذمہ داری لے کہ ان کی ریٹ وہاں پہ ہوگی اور ان کا کام ہوگا کہ اس گروپ کو کلکہ نہ کریں اب چیز یہ ہے کہ آج وہاں پہ جو ملنا فضولہ کا گروپ تھا جو بعد میں اس کے مارے جانے کے بعد اب وہ دو تین گروپ اور بن چکے ہیں جس میں ملنا عمر کا بھی گروپ ہے جو کہ جس نے پچھلے دنوں کوئٹا میں جو کچھ ہوا اس کے واقعات ان واقعات کی ذمہ داری لی اب یہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں اور افغانستان کو جب کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کی سرزمین سے یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ہماری توانی رٹ نہیں ہے اب افغان تالبان بھی وہاں پہ موجود ہیں اور پاکستانی تالبان بھی اس علاقے میں موجود ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دائش کے ایلیمنٹ بھی موجود ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریشیا سے چیکنیا داگستان سے گئے ہوئے وہ لوگ جو ریشیا سیٹیزن ہیں جو دائش کے ساتھ ملے لڑے آج وہاں سے شکست کے بعد وہ بھی افغانستان آ چکے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ ہم کو شک کرتا رہے دائم وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اسی طرح انعامین بلوچستان سے گئے کہ ٹیررس تو ہیں وہ بھی دائش کو چھوڑ کے فارغ ہو کے وہاں سے تو ادھر آ کے بیٹھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر افغانستان میں امریکہ نہیں آتا تو ہمسایہ ملک سارے جو ہیں وہ کسی نہ کسی گروپ کا شکار رہیں گے اور وہاں پہ ٹیررزم چلتا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ریشیا اور ایران جو کسی زمانے میں تالبان کے خلاف ناؤرن ارلائنس کی بیپنا مدد کرتے رہے آج وہ تالبان کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ سمجھ لگ گئی کہ تالبان افغان تالبان جو ہیں ان کا ایجنڈا افغانستان کے اندر اندر ہے یہ افغانستان کے اندر گمچ جاتے ہیں لیکن دوسرے ایلیمنٹ جو ہیں وہ ان کی سردوں سے باہر اٹھ کے امسائے ممالک کے اندر کاروائی کر رہے ہیں لہذا افغان تالبان کو مضبوط کیا جائے تو آج ریشیا کا اور ایران کا اندر سبتوں پر بہت ہے لیکن ارٹی میٹلی یہ ہمیں سوپ نہیں کرتی ایک تو ہمارے تالبان جو وہ ملک میں آ کے یا وہ خراسانی گروپ والے وہ آ کے پاکستان میں کرتے ہیں دہشتگردی کے واقعات دوسرا یہ ہے کہ ان حالات میں پاکستان سے کوئی بھی شخص اگر کوئی جرم کرتا ہے یہاں پہ قطر و غارت کرے یا کوئی بھی ایسی حرکت کرے جو کہ قانون کے خلاف ہو تو افغانستان میں جا کے پناہ لے سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ حکومت کی رٹ نہیں ہے لہذا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا آمن آئے جس میں کہ تمام گروپ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ متفقہ طور پر ایک لائمت تیار کر کے ایک گورنمنٹ براڈ ویس گورنمنٹ بنائیں جس سے حکومت کی رٹ وہاں پہ پورے ملک پہ ہو اور کوئی گروپ پیسہ نہ ہو جو کہ حکومت کے ساتھ تعاون نہ کر رہا ہو یا اگر تعاون نہیں کرتا تو حکومت اس کو کاؤنٹر کر سکے اور پاکستان میں دہشت گلنٹی کے واقعات ختم ہو یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک نقطے پہ ہمارا امریکہ کے ساتھ ایک انڈرسٹیننگ ہے کہ امن ہم بھی چاہتے ہیں اور امریکہ بھی چاہتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ باتچیت ہو طالبان سے امریکہ بھی کرنا ہے لیکن اس کے بعد باقی سارا کچھ افغان لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے اور ہماری ریکمینڈیشن یہی ہے کہ یہ آپس میں ملکے بیٹھ کے تمام سٹیک اوڈرز بات کریں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کسی کے اوپر باہر سے کوئی سلوشن ملک کیا گیا ہے مسلط کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کا جو امن کا پروسس ہے اور ایسی کومنٹ بنے جو تمام سٹیک اوڈرز کو قابل قبول ہو اور ایسا آئین ہو جو کہ پورے سٹیک اوڈرز کی سپورٹ لیتا ہو تو یہی وہ بنیادی نکتہ ہے جس کے اوپر ہم امریکم سے بات کرتے رہے اور اسی پہ پہلے اتراف رہا کیونکہ وہ لڑکے یہ سیچویشن کاؤنٹر کرنا چاہتے تھے ہم باتچیت کی بات کرتے تھے کیونکہ ہم نے یہ کو انڈرسٹیننگ محنود ہے افغانستان تبارے میں ملیکہ کے ساتھ ٹھیک ہے بٹی صاحب پرائم منسٹر نے ایک اور بات کی کہ چالیس سال سے میں پبلک کی نظروں میں ہوں اور پبلک لائم لائٹ میں ہوں لیکن پچھلے ایک سال میں جتنا مجھے برا بھلا کہا گیا میری زندگی میں کبھی اتنا نہیں کہا گیا اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر کا ہاتھ پلس پہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک وجہ جو تھی وہ ہماری ایکنومک پالیسیز ہیں کیونکہ ہم نے انہیرٹ جو کین تھی وہ ایک بینکرپٹ ایکانومی کو انہیرٹ کیا تھا اور اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہمیں اتنی مشکلیں ہو گئیں اور یہ دوہزار بیس جو ہے اب یہ ترقی کا سال ہے آپ کو یہ بات کتنی سمجھاتی ہے دیکھیں مباشر صاحب نہایت عدد میں ترام سے میں ان سے اختلاف کرتا ہوں پرائم منسٹر اور پاکستان پاکستان کی عزت ہے انہیں گالی گلی کوئی نہیں دیتا یہ نامناسبات ہے خود انہوں نے یہ روایت ڈالی آپوزشن کو برا بلا کہنے کہ یہ ڈاکو ہیں چور ہیں لوٹ کے کھا گئے ہیں ہاں ڈیڑھ سال بعد اگر آپ یہ کہیں کہ کار کردگی پہ سوال کرنا نامناسب ہے تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر کا یہ اتجاد مناسب نہیں ہے بڑی صاحب صحیح بات وہ ہمارے لئے قابلہ عزت ہے ایک دوسرے کے اوپر انڈین ایجنٹ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے ٹریٹر اور گدار ہونے کا کہتے تھے تصویریں نازبہ قسم کی بھینکتے تھے تو یہ پی ٹی آئی اور عمران خان پر دونا ڈالے نا کہ انہوں نے شروع کیا کرپشن کے الزامت لگے ڈیڑ نہیں نہیں میری تھوڑی سی مجھے موقع جنے ڈیڑھ سال سے ان کی حکومت ہے مان لیا دونوں کرپٹ سے تو ان دونوں سے پیپرز پارٹی اور نون لیگ سے لیڈرشپ سے ایک پینی ریکاور ہوئی تو آپ میری رہنمائی فرما دیں اب حکومت ان کی تھی اب تو پیسہ ریکاور ہونا چاہیے میں بھی آج بھی کہہ رہا ہوں کیوں نہیں ہو سکے ڈیڑھ سال تک ایک پیسہ ریکاور کیوں نہیں ہو سکا آپ کا نیب لاہور ایک کیس نہیں کر سکا دو سال میں تو آپ کا پرائیم میریسٹر کرپٹ ہے تو اب مجھے بتائیں نا ہم نے تو عمران حان صاحب کے بارے میں یہی ہمیں یقین تھا یہ آئیں گے لوٹا ہوا مال واپس آئے گا ملکی خزانے میں آئے گا عام وعام کچھ غال ہوگی ایکانوی بہتر ہوگی ٹیکس میکوبری بہتر ہوگی لیکن نہ ٹیکس کولیکشن بہتر ہوئی نہ آپ کا ریبینیو بہتر ہوا الٹا انہوں نے ایک ایسے شخص کو وزیر علیہ پنجاب لگا دیا جو ان کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے عثمان بزدار صاحب میں مبشر صاحب کو یقین سے کہہ رہا ہوں ونس فورٹی فور قومی سملی کی سیٹے ہیں پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو جب تک پنجاب سے نہیں جیتے حکومت نہیں بنا سکتی تو وزیر علیہ پنجاب کو چاہیے کہ عوام کی فلاو بے بہتر اقدامت کریں وہ اب بھی ہوپ ہے لیکن اگر وہ نتائج نہیں دیتے اور ان کرپٹروں کو ایک مجرم کو مجھے بتائیں مبشر صاحب آج سے پہلے آپ نے کوئی سنا جس کو سپریم کورٹ نے ناہل کیا بددیانت کہا سزا جافتا اور امریکہ کیوں علاج کرانے گیا وہ کیوں انہوں نے اجازت دی حکومت تو ان کی تھی اس وقت کہہ رہے تھے رحم آ گیا وہ مبشر لقمان صاحب نے تو نہیں رحم کیا لیکن بڑی صاحب یہ کتنے حوصلے کی بات ہے کہ اتنے بڑے فورم پہ آکے ساری دنیا کو یہ کہہ دے کہ ہم آپ کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے ہم ایندن نہیں بنیں گے آپ کی جنگ کے لیے ہمارے بچے نہیں بنیں گے ایندن اس کے لیے یہ بھی تو نہیں کسی نے کہا ہمیں کہتے ہیں لیکن بان جاتے ہیں ہم ماضی میں یہی کہتے ہیں دیکھیں ٹرمپ کو جب پہلے یہ ملاقات کر کے ہے انہوں نے کہا میں ورل کپ جیتا ہوں تو بھارت نے درندگی کر دی گزر کشمیر میں کرفیو لگا دیا یہ ان کا موقف دنیا پہ اٹھانا ہم قابل تریف ہے قابل تحسین ہے لیکن اب موقف سے ہٹ کے عملی اقدامت کرنا ہوں گے کیونکہ جن کرے ہیں بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں میں اور آپ تو آپ اسے بات کر سکتے ہیں میں اور آپ تو کھل کر بات کر سکتے ہیں کیا ہم جن کریں جن تو حل نہیں ہے دیکھیں اگر وہ نہیں میری ایک رائے اگر وہ مقبوضہ کل کو خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ پاکستان کے کسی حصے پہ آتا ہے ازار کشمین پہ آتا ہے پھر ہم پش کرتے ہوئے آگے مقبوضہ تک جائیں گے ابھی نندن یاد ہے نا بٹی صاحب مبشر صاحب آپ کو پڑھاتا رہا میں پڑھتا رہا کشمیر میری شاہ رہا ہے کشمیر بنے گا پاکستان پھر قوم کو یہ لارا نہیں تھا لگانا وہ قوم کو یہ بہانہ نہیں تھا دینا میں یہ خالی مرانہ کو نہیں دمیدار کہہ رہا میں تمام سٹیک اوڈروں کو کہہ رہا ہوں آپ نے بچپن سے ہمیں پڑھایا کشمیر بنے گا پاکستان کب بنے گا میرا سوال یہ ہے جنرل امجد شویف صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں کہ ہماری عوام کو یہ کیوں نہیں پتا کہ ہمارا دو ازار چھ سو کلومیٹر سے زیادہ کا ایکٹیو بورڈر ہے جو دنیا میں سب سے لمبا ایکٹیو بورڈر ہے اور یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہم ایک جگہ کانسنٹریٹ کر کے سارے جنگ وہاں شروع کر دیں اور باقی سارے بورڈر سے اپنی فوجیں اٹھا لیں یہ ہم کب تک جذبات میں کرتے رہیں گے یہ باتیں ہمیں سوچنا بھی تو ہے نا جنرل صاحب نہیں بالکل آپ کی بات درست ہے اور جس طرح کہ ہمارے آدھات ہیں ہمارے مغربی اور مشرقی بورڈرز کے اوپر تو ایک بہت بڑی کمیٹمنٹ ہے آپ کی آرمی کی یہ ہونے سکتا کہ آپ وہ کمیٹمنٹ چھوڑ کے تو اپنے ٹرپس کہیں پیچھے لے آئیں یا ٹرپس میں کمی کر دیں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ مسائل دونوں طرف موجود ہیں اور یہ بھارت نے بڑی چالاکی سے بڑی منت سے یہ کام کیا کہ آپ کے مغربی بورڈر کو بھی ایکٹیو کروا دیا وہاں پہ موجود ہیں اور اسی وجہ سے ان کو ایک ڈوانٹیج حاصل ہے کہ آپ کی فورس آپ کی آرمی جو ہے وہ دو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی دو سائٹ پہ ڈیوائیڈ ہو گئی اور دونوں بورڈرز آپ کو نکافٹر کرنے پڑے آج ہمارا پانستان میں ہم ان کی جو بہت بات کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ طالبان کے وقت میں ہم نے ایک بھی وہاں پہ سہپائی نہیں رکھا ہوا تھا وہ بورڈرز برکل ایف سی تھوڑی بہت وہاں پہ ہوتی تھی اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تو کل اگر یہ امن آ جاتا ہے تو ہم اپنی پوری مشرقی صلاتوں پہ توجہ دے سکتے ہیں جو ضروری ہے اب وہاں پہ جو بٹی صاحب بات کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کشمیر کے ایشو کو صرف زندہ رکھنا ہی بہت بڑا کام ہے کیونکہ جس طرح بھارت کی پذیرہ ہی دنیا میں موجود ہے اور وہ رہی ہے اس کا نیریٹیو جو ہے وہ زیادہ اس کو پذیرہ ہی ملتی ہے اور دو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے لیکن اس میں ہم نے بہت بڑی جو خرابی کی ہماری غلطی بہت بڑی جو آج یہ حکومت جو ہے وہ تھوڑا بہت اس کا کچھ اضانہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے اپنی جو فورن پالیسی ورکاوٹ کی پاکستان کے بارے میں اس میں دو تین ایلیمنٹ سے ایک تو یہ کہ پاکستان کشمیر کے پیچھے لگا لہٰذا کشمیر میں ہر حالت میں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہاں آزادی کی تحریف نہیں بلکہ پاکستان کی سپانسرد وہاں پہ دہشت کر دی ہے ٹیرزم میں پاکستان کا سپانسرد لہٰذا اس کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان سے ٹیرزم کے کوئی واقعات منسلک کیے جائیں جو فالس فلیگ آپریشنز ہوتے رہے لیکن ہماری حکومتیں اس پر بودی نہیں بلکہ میاں صاحب نے تو یہاں تک وہاں سے سری لنکا سے ان کو کہا کہ میں جا کے اس کی تحقیقات کروں گا بودی کو ٹیلی فون کر کے جبکہ مودی نے ابھی پاکستان کے الزام بھی نہیں آئی تھی اور جب آپ اپنے ملک کو خود ہی مجرم پہ رہا کے پیش کریں میں نے فوراں آفیس میں بات کی کہ جناب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بومبے کا باقیہ پاکستان نے نہیں کرایا بلکہ اس میں راو ملبس تھی اس نے سی آئی اور مساد ملبس تھی تو مجھے انہوں نے کہا کہ جناب جب آپ کے اپنے لوگ آپ کے جنرلسٹ آپ کے وزیر آزم آپ کے مختلف زومہ اگر وہ الزام خود اپنے ذمہ لے لیں تو فوراں آفیس کیا کریں ہم جا کے کیا کہیں جن صاحب میرے ساتھ یہ رہیے گا مہین صاحب بھی میرے ساتھ ہی ہیں بریک کے بعد آتے ہیں چھوڑی سی بریک ہے مہین صاحب بیٹی صاحب وزیر آزم نے یہ تو مانا کہ دوہزار انیس جو ہے وہ سخت ترین سال تھا معاشی پالیسیز کے لیے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹورزم ڈبل ڈبل ہوا اب دوہزار بیس وہ کہتے ہیں ترقی کا سال ہے ایک طرف تو میں بلیف کرتا ہوں اپنے پرائیم منسٹر کو کرنا چاہتا ہوں اپنے پرائیم منسٹر کو لیکن دوسری طرف جب میں دیکھتا ہوں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں گھرے لو ملازمین کو دیکھتا ہوں یہ ٹیلیویزن پر کام کرنے والے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں کلیکس کو دیکھتا ہوں باہر میں دیکھتا ہوں جس طرح گدہ گری میں اضافہ ہو گیا ہے بکاریوں میں اضافہ ہو گیا ہے جس طرح لوگ بے حال ہو گئے ہیں کہ اب نہیں دے سکتے وہ گیس کا بل جو مرضی ہم کہلے ایک آدمی چالیس پچاس ہزار کی تنخواہ میں اپنے کورٹر کا گیس کا بل اور بجلی کا بل ایک ساتھ نہیں دے سکتا تو جب تک یہ حالات ٹھیک ہوں گے ہماری غربت اور غریبوں کا کیا حال ہوگا بٹی صاحب دیکھیں وزیر حاظم پاکستان عمران حاظم نے خود فرمایا سکون صرف قبر میں ہے لہذا دنیا میں تو سکون انہوں نے رکھا ہی نہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ قبر میں سکون ان کو ہوگا جو دنیا میں آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کے نقشے کرنا سیریت پہ چلیں گے وہ کہتے ہیں دو لاکھ میں میرا گزارہ نہیں ہوتا سیمنٹی پرسنٹ پاپولیشن خطے گربت سے نیچے رہتی ہے مجھے بتا دیں ادھر سیمنٹی پرسنٹ لوگوں کی پچیس ہزار سے کم ہے اگر وہ بجلی گیس پٹرول یہ چیزوں پہ بل دے دیں تو وہ دو تین وقت کا کھانا پورا کوئی کروادے بچن بنا کے تو جو کہیں گے میں جرمان نہ چائے کا کپ ایک تیس روپے کا ہو گیا کھوکے پہ کھوکے پہ روٹی چودہ روپے کی ہو گئی ہے اگر غریب آدمی ہے ایک بی بی ہے اس کی چار بچے ہیں چھے کی فیملی ہے دو دو روٹییں کھائیں تو کہاں چلے گی بات دال اور سبزی ساٹھ روپے سے کم کوئی ہے ہی نہیں تو مجھے بتائیں وہ لوگ کیا خود کشیئے کر لیں کہہ رہے ہیں دو ہزار انیس سخت تھا بھئی دو ہزار انیس تھو آپ نے کہتا ہے اتصاب کا ہے لوٹو ہوا مال واپس آئے گا میں وزیر اعظم کے ایک ہزار ایک کلپ صاحب کے گوشت گزار کر دیتا ہوں ایک ہزار ایک وہ واپس آیا دو ہزار بیس کہتے ہیں خوشحالی کا سال ہے اللہ کرے پرہمیس باٹھی کو خوشحالی یہ ہے کہ آٹے کا کہت پڑ گیا چینی ایک دن میں ستر سے اسیر پہ چلے گئی آٹا چالی سے اٹھچوٹر روپے پہ آ گیا موشر صاحب نہایت عدب اترام سے شاید یہ چند خاندانوں کے لیے تو خوشحالی کا ہو قوم کے لیے خود میڈیا کے لوگ نکر رہے ہیں پچاس پچیس لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں آپ ہی نے پروگرم کیا کتنے بچے کتنے کروڑ سکولوں سے باہر ہیں تو کس کی خوشحالی چند خاندانوں کی یا عوام کی بات کریں ہیں اگر ہاں ان کے قریبی علقوں کی دوستوں کی خوشحالی ہے تو اللہ کرے اللہ انہیں ننصیب کرے مجھے تو عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لگتی جنل صاحب مجھے یہ بتائیے گا میں ایک چیز سوچ رہا تھا جب بڑی سا بات کر رہے تھے جی سوری بتائیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں اس پہ میں کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ تمام دنیا کے ملک اگر دیکھ لیں تو ایک طرف تو کسان کو آپ کو مہنگا گلہ دینا پڑتا ہے اس لیے کہ کسان بھوکا نہ مرے لیکن جب عوام کو دیا جاتا ہے تو اس میں سبسیڈی شامل کرنی جاتی اب یہاں پہ آئی ایم ایف کی شرائل اور کرزوں پہ جینے والا ملک وہ سبسیڈی سہاں سے دیں اس کے دو طریقے ہیں یا ہماری آمدن بڑھے اور کرزوں اترتے جائیں تو ہم اپنی سبسیڈی بھی دیں لیکن آمدن نہیں بڑھ رہی ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی دوسرا یہ ہے کہ عوام ٹیکس دیں لیکن یہاں پہ ٹیکس دینے کو تیار کوئی نہیں یہاں مسئلہ آ گیا یہ کہ نیپ کے سامنے آپ کو نیپ کے لیے اتھیار ڈالنے پڑے انڈریسٹلسٹ کے سامنے اور بیوریکریسی کے سامنے اور تاج انہوں نے ویسے اٹھال کر کے آپ کا بیڑا درک کر دیا اور آپ نے اپنے جو میر سے وہ واپس لے لیے ٹیکس اگمی کو دینا دینا ہی نہیں چاہتا اور ہم ساری باقی کام جتنے بھی عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں کرنے ہیں تو پیسہ آئے گا کہاں سے آپ یہ سوچئے کہ انہوں نے صوبوں کو سارا پیسہ بانٹ دیا نیشنل فانانس آبان کیتا ہے مگر فائٹرل گورنمنٹ کی ساری ذمہ داریاں وہیں دفاع کا بجٹ انہوں نے پورا کرنا ہے گرنڈے کا اونڈیفیسٹ انہوں نے پورا کرنا ہے اگر ادارے خسارے میں ہیں تو خسارہ انہوں نے پورا کرنا ہے سرکولر ڈیٹ انہوں نے پورا کرنا ہے ان کی ذمہ داریاں وہیں کی وہیں ہیں لیکن ذرائع آمدن صوبوں کے پاس چلے گئے پیسہ ادھر چلا گئے اب مجھے بتائیے جن صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں آپ اصل میں معصوم آدمی ہیں آپ معصوم آدمی ہیں میں اب آپ سے ایک ذرا مشکل سا سوال پوچھوں آپ میں مجھے معصوم کہہ کہ عارف بٹی کو ایک طرح میرے اوپر ہسنے کا موقع نہیں بٹی صاحب کو ایکزیکٹلی پتا ہے میرے سوال کا جواب اور وہ آپ سنیے گا ان کا ریاکشن کیا ہوگا آپ کو پتا ہے بھی چیف الیکشن کمیشن لگایا گیا ہے سعید میدی صاحب کے دماد کو بڑے قابل آدمی ہوں گے بڑے اچھے آدمی ہوں گے سعید میدی کے دماد سعید میدی کا اور نواز ریف صاحب کا کیا تعلق ہے اگر دو مہینے کے بعد فورن فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کالعدم ہو جاتی ہے ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے اور پورا آپ کا نظام جو ہے کولیپس ہو جاتا ہے یہ آپ کس اپوزیشن کو اس کے لیے بلیم کریں گے نومینیٹ تو حکومت نے کیا اس کو ملکل کیا ہے میں تو دیکھیں جی یہاں ان کی مارکتیں ہیں وہ تو موجود ہیں یہ مارکت ہے سر میں کہتا ہوں بلندر ہے یہ بہت بڑی بلندر ہے یہ تو انہوں نے سوچا نہیں ہوگا میرا خیال ہے لیکن ایک چیز بات ہے میں جو بات کر رہا تھا کہ لٹسے یہ چلے جائیں کوئی اور حکومت آنے معاشی حل جو ہے نا وہ جو معاشیات کے بارے میں جو آپ نے ایکانومی کے بارے میں سلویشنز کرنے ہیں وہ ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے وہ اگر کوئی اس چیز کو سیچویشن کو حل کرنے کی کوشش کرے گا تو عوام پر بڑن جائے گا یا لوگ ٹیکس دیں گے ٹیکس اگر نہیں دیں گے تو یہ گورنمنٹ کسی کی بھی ہو وہ نہیں کر سکے گے ہاں ایک چیز یہ کر سکتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹی ساری کے ساتھ مل کے تو ایک جائزہ لے لیتے کہ جناب یہ ہمارے سامنے ہے کانسٹنٹی سیچویشن اور یہ ہماری عرض کرنا چاہتے ہیں آج اگر تاجہ رٹال کرے تو آپوزیشن کو سپورٹ کرتی ہے کال عمران خان بھی کرے گا ہوں گے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے خلاف بٹی صاحب ذرا مجھے بتائیں نا آپ جانتے ہیں یہ سعید مہدی صاحب کوئی یہ کون ہے اچھا مبشت صاحب لگتا ہے ہم نے دنگی ہوا میں اڑا دیا ابھی ابھی الان نہیں تھا ہوا الیکشن کمیشن کا میں خبر دے رہا ہوں آپ کی چڑیل مجھ سے دس گنا زیادہ ایکٹیو ہے اور نواز شریف کو نے شباز شریف کو مبارک دے دی کہ الیکشن چیف الیکشن کمیشنر ہمارا آ رہا ہے یہ ہے آپ کی پی ٹی اے کی قومت کی کارکردگی ہے میں خبر دے رہا ہوں اور چیلنج کروں اگر ابھی آپ لے لیں محترم نواز شریف صاحب کو اگر وہ انکار کر دے یہ ادھر تین لوگ ان کے اور بھی ملنے ہوئے تھے لندن آپ نہ صرف آج بھی سعید مہندی سب سے قریب ہے مشابرت میں قریب ہے اور مریم نواز کے ایڈوائزر ہیں آج بھی سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹر وہ سعید مہندی ہے جب نواز شریف اپنے بھائی کو کہہ رہا فکر نہ کریں چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر کہتے ہیں نا بڑی صاحب کہ تفاق گروپ جو ہے وہ شروع ہی سعید مہندی صاحب سے ہوا تھا وہ پتہ ہے سیکرٹری سرویسز راہ سعید مہندی جتنے ان کے قریب ہیں ان کے انگلیاں بھی قریب نہیں ہیں تو وزیر آدم پاکستان کل کو کس پہ شکوا کریں گے میں نے کہا انہیں بنائے پاکستان میں ڈی سی لہور وہ رہے کنیشنل لہور وہ رہے اور نواز شریف کی آنکھا بال آج تک کہہوں آج تک اپنے پرائیوٹ کام سارے مریم کے ساتھ رابطہ سارا سعید مہندی صاحب کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ حکومت بڑی مصوم ہے جنرل صاحب کہتے ہیں جی ٹیکس کلیکشن کوئی نہیں ہوتی یہ ایکانومی نہیں بہتر ہو رہی ہے کرنا حکومت کا کام ہے مبشر لکمان جنرل شویف صاحب کا کام نہیں ہے اگر حکومت جہاز لے کے یورپ دورہ کرنے کا نام نہیں ہے بنی گالا سے پی ایم سیکرٹریٹ جانے کا نام نہیں ہے لوگوں کے لئے ٹیکس کلیکشن بہتر کرنا غریب آدمی کو اس کے حقوق دینا اس کی جو سمرات ہیں جمہوریت بہتر ہوا جو عام آدمی کی دلیز پہ جائے اگر چند دوستوں پر حکومت ہے سن لیا آپ نے بڑی صاحب نے کیا کچھ کہہ دیا زرداری صاحب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں میری سنیے بڑی صاحب بات یہ ہے کہ جو آپ جس چیز کا بات ذکر کر رہے ہیں کہ جناب چیف الیکشن کمیشنٹ یہ آگے ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس سے میں آگے ایک سٹیپ چلے جاتا ہوں کہ لیٹسے ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے فارن فنڈنگ کی وجہ سے بلکل ہو جاتی ہے لیکن عوام کی مشکرات جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو آج بہت دکت ہے کہ وہاں پہ جیسے بہران بی آٹے کا بھی آیا مہنگائی کا بہت بہت بہران ہے اور آپ نے خود کہا کہ جناب جو دس پندرہ ہزار روپیہ عوام کے مسائل کیا حل ہوگی اگر یہی چیز جو آج آڑے آئی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے کہ ہرطال کر دی تاجروں نے انڈیسٹریلسٹ نے ایک طرف بیٹھ گیا جناب کہ ایکانومی نہیں چل سکتی ہم تو ملے اٹھا لیں گے یہاں سے اور بیورکریٹس نے ان کے ساتھ تاون کرنا بند کر دی ہے پچھلی حکومت کے ساتھ کیوں تاون کر رہے تھے ایک ہی چیز تھی نا نعرہ ایک تھا آج نعرہ لگا ہے کہ کرکشن روکیں گے اس وقت یہ نہیں تھا اپنے اپنے مرضی سے سارے کھاپی رہے تھے تو ٹھیکتا چل رہا تھا ایک ملک میں جب دو نمبر ایکانومی اریجنل ڈاکمنٹڈ ایکانومی سے بہت بڑی ہے تو آپ کھونا چھوڑ دیں تو چلتی امران خان مارک آگیا ایسی چیز میں جو وعدہ کرتا رہا کہ میں پیسے نکلواؤں گا نعرے اس میں پڑے لگائے ایکانومی ٹھپ ہو گئی دنیا رکھ گئی اپنا پیسہ چھپا لیا بینکوں سے نکال لیا اور آگے ملا کچھ نے کیوں کہ سسٹم آج کرپٹ کو سپورٹ کرتا ہے اس کو نہیں کرتا اگر آج پوری دنیا میں جنل صاحب سسٹم کرپٹ کو سپورٹ کرتا ہے امریکہ میں ہیلی برٹن کو کانٹریٹس نہیں ملتے امریکہ میں اپنا لوگ پریزنچل کیمپین کو فنڈ نہیں دیتے ہیں دیکھیں بالکل دیتے ہیں لیکن یہ کیا یہاں پہ کوئی پیسہ دیتا ہے اس طرح یہاں تو پیسہ آپ دیکھیں نا اگر شہباز شریف صاحب کے اوپر الزام آیا کہ جناب آپ کھا گئے پیسہ زلدرہ زدگان کی انداد کا تو یہاں تو آپ ان کا کیس نہیں چلا سکیں یہاں تو ہوگا جی اپلوڈیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے انگلنڈ میں کیوں نہیں کر رہے مقدمہ جا یہاں لوگوں نے لوٹا دو دو ہاتھ لیکن ستم ضریف یہ ہے کہ یہاں پہ اس سسٹم جو ہے وہ سپورٹ کرے گا یہاں یہی چیز وہی ڈیلی میل والا سارے شواہد یہاں سے لے کے گیا ہے لیکن ان شواہد پہ وہاں پھاش جائیں گے جناب بچا لیا گیا نیت کو کارگا ہی نہیں کرنے دی گئی ایک بجرم کو باہر بجوایا گیا سچ کچھ اور ہے سسٹم یہ غریب آدمی موٹسکل چوری کرے اس کو چھتر مارتے ہیں دو دن میں موٹسکل برامت کر لیتے ہیں جب آپ ایکس پرائیم میری کرپشن کربہ روپے کی ہو اندر ٹیلی فون ہو اے سی ہو ٹی وی ہو دنیا جہاں کی گیس رہو اس کی مرات ہو تو کیوں نہیں کمری دے گا آپ کو کس لیے دے گا کیا اسے عامل دنوں کی طرح رکھا گیا تھا چلیں جنرل عمجد چوہب آپ کا اور عارف عمید بڑی صاحب آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اس سے پہلے ہمیں جوئن کیا تھا سردار شعب الدین کان نے آپ نے ان کی بھی بات سنی چلتے چلتے میں آپ کو یہ یاد کرا دوں جو جنرل صاحب نے ایک ریفرنس دیا کہ شہباز صریف صاحب نے کہا تھا کہ وہ ڈیلی میل والے کو قانونی نوٹس بھیج بھیج دیا انہوں نے اور اس کے خلاف وہ قانونی چارہ گوئی کریں گے آج تک ڈیلی میل کو وہ نوٹس نہیں ملے پتہ نہیں کتنے مہینے گزر گئے ہیں میاں صاحب تو لنڈن میں بھی ہیں تو وہاں سے تو ان کے گھر پہ دفتر میں جا کے وہیں پہ ریسپشن پہ دے کے وہیں سے ریسیو بھی کرا سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس کا جواب تو میاں شباز صریف دے سکتے ہیں اللہ حافظ